بابر کو بلی کا بکرہ نہیں بنایا جا سکتا پاکستان کرکٹ کے سسٹم پر ناراض کی ہے یہ کہنا ہے وسیم اکرم کا لیجنڈری وسیم اکرم کا ورلڈ کپ دوزارتیس سے پاکستان ٹیم کے باہر ہونے کے بعد ایکس کیپٹن اور لیجنڈری پیسر وسیم اکرم نے ٹیم کے خراب پرفارمنس کے لیے اکیلے بابر آزم کو غلط ٹھہرانے کے لیے ناراض کی چتائی ہے انہوں نے کہا اس برے پرفارمنس کے لیے بابر آزم کو بلی کا بکرہ نہیں بنایا جانا چاہیے انہوں نے پاکستان ٹیم کے حالات پر پورے پاکستان کرکٹ کے سسٹم کو ہی دوشی ٹھہرا دیا ایک سپورٹس چینل پر بات چیت کرتے ہوئے اکرم نے کہا کہ کپتان اکیلے میچ نہیں کھلتے ہیں ہاں انہوں نے اس ورلڈ کپ اور ایشیا کپ میں بطور کپتان کچھ غلطیاں کی ہیں لیکن اکیلے وہ اس ہار کے دوشی نہیں ہیں یہ پورے سسٹم کی غلطی ہے کیونکہ پچھلے ایک سال سے ہمارے کھلاری یہ نہیں جانتے کہ کوچ کون ہے آپ لوگ اکیلے بابر کو بلی کا بکرہ نہیں بنا سکتے دراصل ایک اور چیز تھے دلچسپ بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ مکی آرثر دراصل ہوس نے ان سے کہا کہ مکی آرثر کی سٹیٹمنٹس ہیں کئی ساری کبھی وہ کہتے ہیں دل دل پاکستان نہیں بجائے گیا اس نے ٹیم ہار گئی کبھی وہ کہتے ہیں کہ بی سی سی آئی کا ایونٹ لگ رہا ہے ورلڈ کپ تو تو اس کے بعد وسیم اکرم نے کہا کہ یہ سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کوچ ہے کہ ڈیریکٹر ہے ڈیریکٹر آف پاکستان ہے کہ ڈیریکٹر آف ٹیم ہے یعنی کہ وسیم اکرم صاحب کا کہنا ہے کہ ابھی آپ کے پاس کلیارٹی ہی نہیں ہے آپ باہر کے کوچز رکھتے ہیں وہ اپنے حساب سے ٹیم لاتے ہیں وسیم اکرم تو میٹھے میٹھے انداز میں یہ بھی کہہ دے کہ بھئی وہ گپے لڑانے کے لئے اپنی ٹیم لاتے ہیں کہ آپ بیٹھئے شام کو باتیں کریں گے تو اپنا کوئی بندہ ہونا چاہے اس لئے وہ اپنی ٹیم لاتے ہیں اب دوسری چیز آتی ہے دوسری چیز یہ کہ شریب ملک بھی شو میں تو شریب ملک نے کہا کہ آپ اپنے ہاں کا کوچ کیوں نہیں رکھتے بھئی کہہ سکتے ہیں پاکستان کے پاس کئی سارے لیجنڈز رہے ہیں آپ ان میں سے کوچ رکھئے لیکن مزبہ وکار یونس یہ بھی تو رہے تھے سوال آگے بڑھتا ہوں میں کہانی میں پاکستان کی ٹیم اس ورلڈ کپ میں لیگ سٹیج میں نو میچ کھلی جس میں سے چار جیتی اور پانچ ہاری ورلڈ کپ کے اتحاس میں پہلی بار پاکستان کی ٹیم پانچ میچ ہاری ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا برا حال ہے بہت اور بلے باز بابا رازم کا جو پرفارمنس ہے وہ بھی کچھ خاص نہیں رہے نو میچوں میں محص تین سو بیس رن ہی بنا سکے اور جب آپ آخری میچ مطلب قدرت کے نظام پہ آئے تو آپ کو جیتنا بڑے مارجن سے تھا آپ ہار بڑے مارجن سے گئے آخری میچ میں تیرانوے رن سے آپ ہارے انگلینڈ کے خلاف اور بہار تو آپ ہوئے ہی ہوئے اس کے علاوہ آپ نے ایک ایز ای نیشن ایز ای کرکٹ ٹیم آپ پاکستان سے بہت زیادہ امید ہی تھے نمبر دو کی ٹیم بن کر آئے تھے اس سے پہلے ایشیا کپ کیا آپ بات کریں وہاں پر تو پاکستان ورلڈ کی نمبر ون ٹیم بن کر گئی اور اس کے بعد آپ کی جس پیس اٹیک کا ہوا بنایا جاتا ہے اس کی تو جو حالت ہوئی وہ آپ بتا ہی نہیں سکتے ہارس روف نے اس ورلڈ کپ میں اتحاس رچا پانچ سو سو پر انہوں نے رن دیئے شاہین شاہ فرید انہی گیند سے وکٹ لیتے ہیں وہ بھی نہیں لے پا رہے تھے ان کی حالت یہ ہے کہ وہ بھی چار سو سو پر ان وہ دے گئے تو ان دونوں نے ملا کے جس حساب سے رن دیا ایسا لگ رہا تھا کہ کئی سارے بلے بازوں کو پیچھے چھوڑ دیا ماننا تو یہ بھی جا رہا تھا کہ ہارس روف الگ کمپیٹیشن کر رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلے باز رن بنائیں گے بنائیں گے بھائیہ میں رن اتنے دے دوں گا کہ ان سے آگے نکل جاؤں اور بہت سوست آگے نکل بھی گئے ایک ورلڈ کپ ایڈیشن میں ایک میچ میں پاکستان نے اس پار سارے ریکارڈ بنایا ہے پاکستان کی طرف سب سے زیادہ رن ورلڈ کپ میں ایک میچ میں دینا پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ رن پورے ورلڈ کپ کے ایڈیشن میں دینا سب کچھ گیند بازوں نے کیا اور بلے بازوں نے بھی ریکارڈ بنائے کس چیز کے میچ نہیں جتانے کی پاکستان کے بلے باز آپ امید رکھتے ہیں فقر زمان نے شروع میں پرفارمنس نہیں کیا ایک ات دو میچ میں ان کو بٹھا دیا جاتا ہے امام کے ساتھ عبداللہ شفیق آتے ہیں شفیق اچھے کھیلتے ہیں لیکن امام کا بلہ نہیں چل پاتا ہے اس کے بعد شفیق رہ جاتے ہیں امام بیٹھا دیے جاتے ہیں فقر آتے ہیں واپس جب تک بہت دیر کر دی مہربہ آتے ہیں اب پشتائے کیا ہو جب چڑیا چک گئی کھیت اور اگلے دو میچ میں بنگلزش کے خلاف فقر زمان جتاتے ہیں نیوزیلنڈ کے خلاف فقر زمان آپ کو میچ جتاتے ہیں لیکن ایک خلاڑی آپ کو لگتار دو میچ جتا رہا ہے تو آپ آخری میچ میں بھی اگر اسی خلاڑی پر ڈیپینڈ ہو جائیں گے تو پھر کہیں کہیں یہ نا باقی جو ٹیم ہے وہ آپ کی صحیح نہیں ہے آپ کے پاس اٹیکنگ سٹائل آف کرکٹ نہیں ہے آپ تمام طرح کی چیزیں ہیں لیکن اس سب کے پیچھے کوچ کا بھی تو ایک بڑا رول ہوتا ہے نمکی آرثر وہاں پر ڈیریکٹر ہے تو وہ کس حساب سے چیزیں دیکھ رہے ہیں